ہوم مینو اور انسٹ مینو کا ویڈیو میں بنا چکا ہوں اب دیکھیں کہ پیج لیا اوٹ پیج لیا اوٹ میں سب سے پہلا اوپسن کیا ہوتا ہے یہاں پہ تھیمز کا جب آپ کوئی بھی چیز نورملی آپ ٹائپ کریں جب آپ ٹائپ کرتے تھے یہ نورمل رہتا ہے جب نورمل رہے گا تو یہاں سے آپ کوئی بھی اوپسن استعمال کریں گے پیج لیا اوٹ میں جانے کے بعد یہاں تھیم پیج دیکھیں کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تو اس کے لئے جب اچھی طرح کام کیسے کرے گا تو یہاں پہ آپ ہیڈنگ پہ کلک کر لیجئے اس کے بعد آپ واپس پیج لیا اوٹ میں جائیں اور یہاں سے آئیں تھیم پہ اب جو ان سے بھی ڈیزائن آپ چاہتے ہیں جو ان سے بھی کلر چاہتے ہیں دیکھیں کہ ایٹوزیٹ کام کر رہا ہے اس کے بعد ہوتا ہے فاؤنڈ کا کلر سے متعلق تو آپ یہاں سے فاؤنڈ کا کلر بھی ردو بدل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ کلر بھی بدل رہا ہے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ہوم میں لکھتے ہیں نورملی ہم ٹائپ کرتے ہیں تو یہ نورمل ٹائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے نورمل کوئی حساب میں اور جب ہم یہاں سے پیج لیا اوٹ میں جا کے یہاں سے ہم تھیم بدلنا چاہتے ہیں تو بدلتا نہیں ہے تو مشٹیک کہاں پہ ہویا رہا رہا ہے تو ہم یہاں پہ مشٹیک کیے رہتے ہیں ہیڈنگ چاہے ون یا ٹو کوئی سا بھی لے لیں اس کے بعد آپ پیج لیا اوٹ میں جانے کے بعد تھیم کا یوز کریں ٹھیک ہے تو یہ اچھی طرح ورک کرے گا اب اس کے بعد ہوتا ہے کلر کا نمبر کلر میں یہی کلر وغیرہ بدلنا اس کے بعد کا اوپشن ہے فاؤنٹ کا ہمیں ہم نے جو بھی کلر لینا تھا لے لیے اب فاؤنٹ اگر کوئی بدلنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ جونسا فاؤنٹ چاہتے ہیں مزید یہاں سے بہت سارے فاؤنٹ ملیں گے آپ کو جونسا فاؤنٹ چاہیے آپ کو یہاں سے بدل سکتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے یہ اوپشن ایفیکٹ کا ایفیکٹ کے بارے میں ہم جانیں گے پاور پوائنٹ میں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ مارجن جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ کمانڈ کہ کسی بھی صفحے کو جب پہ اس میں آپ ورڈ میں اوپن کریں گے تو وہ نورمل ٹائپ نورمل جو صفحہ کھلتا ہے وہ لیٹر سائز میں کھلتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے حساب سے اس میں مارجن کم زادے کر سکتے ہیں سائز بدل سکتے ہیں مارجن مطلب کہ یہ چاروں طرف جو کھالی ایریا ہے اس کو بولتے ہیں مارجن تو اس کو کم زادے کرنا ہے یا سائز بدلنا ہے تو یہ سارے کام اگر آپ باہر باہر سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ بنے بنائے پہلے سے ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ ہے تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں یا پھر آپ سب سے بہتر یہ ہے کہ کسٹم مارجن پہ جائیں اور اپنے حساب سے آپ مارجن کو کم زادے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے ہمیں ٹاپ سے ایک انچ چھوٹا ہوا ہے اسی طریقے سے لیپٹ سے رائٹ سے بوٹم سے اس طریقے سے چاروں طرف سے چھوٹا ہوا ہے اور دوسری چیز ہے اس میں لین اسکیپ پورٹیٹ اور لین اسکیپ ابھی جو ہمارا صفہ ہے یہ ہے پورٹیٹ میں مطلب کھڑا صفہ ہے اگر پڑا ہوا صفہ چاہتے ہیں تو لین اسکیپ پہ کلک کریں گے یہ کام آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ اورینٹیشن میں جا کر بھی کلک کر کے کر سکتے ہیں تو دیکھئے کہ میں ابھی تھوڑا سا اس کو زوم آؤٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھئے ابھی آپ کو صفہ پورا نظر آرہا ہوگا کہ دیکھئے کہ ہمارا جو صفہ ہے یہ ہے پورٹیٹ میں تو ہم اس کو لین اسکیپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی لین اسکیپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی پورٹیٹ کر سکتے ہیں یہ کام آپ یہاں مارجن کے اندر یہ سارے اپسن آپ سائز کا بھی کولم کا اور اورینٹیشن کا یہ چاروں اپسن آپ یہاں پہ کسٹم مارجن میں جب اندر جائیں گے تو یہ سب اپسن یہاں پہ مل جاتا ہے آپ کو جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم نے بتایا کہ اورینٹیشن کا پورٹیٹ اور لین اسکیپ ہے اسی طریقے سے اس کے آگے دکھ رہے ہوں گے یہاں پہ دیکھئے تو یہاں پہ سائز کے بارے میں ہے تو پیپر میں جائیں اور یہاں سے آپ پیپر سائز صحیح کر سکتے ہیں تو یہاں سے اے فور سائز لے لیتے ہیں یا پھر لیٹر لینا چاہت لیٹر سائز لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم یہاں سے بھی کام کر سکتے ہیں یا پھر اندر جا کے اس طرح سائز بدل سکتے ہیں لی آؤٹ میں کیا چیز ہے یہاں پہ ہیڈر اور فوٹر جو ہم اوپر جو کتاب کا نام اور اسی طریقے سے پیج نمبر ڈالتے ہیں اور نیچے پہ جو ہاشیا وغیرہ یا حوالہ وغیرہ کچھ ڈیزائن ڈالتے ہیں تو اس کی جگہ جو ہے پہلے سے متعین ہے آدھے آدھے انچ کے ٹھیک ہے 0.49 آدھے انچ سے 1. کم ہے تو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اوپر کے جگہ نیچے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نیچے کر سکتے ہیں تو یہ سارا اپسن یہاں پہ بھی آ جاتا ہے اس کے آگے دیکھیں کہ یہاں پہ لائن نمبر ہے تو آپ لائن نمبر یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اس کے آگے ہے بورڈر کا اپسن تو آپ یہاں سے بورڈر بھی لے سکتے ہیں تو ان کو میں الگ سے ابھی دکھا رہا ہوں آپ کو ابھی یہاں تک آپ سمجھنا ہے کولم تک تو کولم یہاں پہ ہم نے لے لیا اس کے بعد یہاں سے ہمیں لے لنا ہے میرر اور مارجن یا پھر آپ دو پیج رکھنا چاہتے ہیں ایک اے فور پیج پہ ہم دو پیج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم دو پیج کر سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے کتاب کی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم اس کو بند کر دیتے ہیں بند کرنے کے بعد واپس میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے اب دیکھیں کہ یہاں سے ہم لینیس کے پورٹیٹ کر کے دکھائے یہی سارا کام آپ سائز کا یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیگل سائز یہ فور سائز جو کرنا چاہے ہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اگر اس کو کولم میں لینا چاہتے ہیں ابھی یہ سنگل کولم میں ہے کولم میں یہاں سے بڑھ جائے گا جتنے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں انہیں تین میں کر دیا تو اس طریقے سے آپ پیپر وغیرہ میں اخبار وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے کہ اس طرح کولم بائز لکھا ہوتا ہے اور بہت سے لیسٹ وغیرہ بھی اسی طرح تیار کیے جاتے ہیں تو ہم بک تیار کر دیں تو یہاں پہ ہم ون کولم لے لیں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ یہ پیج بریک کے بارے میں ہے جیسے مثال کے طور پر اس میں پیج بریک کئی طرح کے ہیں ابھی جو ہم نے کولم دکھایا کولم میں پیج بریک کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا اپسن یوز کرنا ہوگا آپ کو کولم والا اور اگر پیج میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا استعمال کرنا ہوگا تو اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے تو میں دکھانا چاہوں گا آپ کو دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہم اس والے اپسن کو اس والے پیر اگر آپ کو ہم اگلے پیج پہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ایک تو شکل یہ ہے کہ آپ انٹر بٹن اس طرح سے دباتے چلے جائیں گے تو یہ اگلے پیج پہ چلا جائے گا اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی کمانڈ سے یہ اگلے پیج پہ چلا جائے تاکہ کبھی دوبارہ ہم نہ گر اس کے اندر دو چار لائن کے مضمون اور بڑھا آئیں پھر اگر آپ میں تھوڑا اضافہ کریں تو اس سے ہمارا دوسری جو اگلے صفحے کی جو سیٹنگ ہے وہ خراب نہ ہو تو ایسے صورت میں اس طرح سیٹنگ کرنے کے لئے یہاں سے پیج بریک کا یوز کریں تو جیسے ہم یہاں پہ پیج بریک پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھئے کہ یہ مضمون آگے آگیا اور اتنے صفحہ آپ کا خالی ہو گیا اس میں مزید آپ لکھ سکتے ہیں یہ اپنی جگہ سے نہیں اٹے گا جب آپ یہاں پہ لکھنا شروع کریں گے پہلے لین پہ تو یہ خود بخود اٹومیٹک ہی دوسرے پیج پہ تیسرے پیج پہ چلا جائے گا یہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پیج بائی پیج کسکتا جائے گا تو یہ سکل اچھی رہتی ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے اب میں واپس اس کو نن کر دیتا ہوں یہاں سے تو یہ دیکھئے کہ واپس ہم نے اس کو پیج بریک کو ختم کر دیا آپ یہاں سے اس کو واپس لے لیتے ہیں اوپر کی طرف ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم واپس کلک کریں گے تو یہ سامنے کے طرح آ جائے گا اس کے بعد اب یہاں پہ ہے لائن نمبر جیسے مثال کے طور پہ ہم نے یہ جو لکھا ہے اس میں ہر لائن کے شروع میں نمبرنگ چاہتے آپ تو یہاں پہ آپ ڈائریکٹلی کلک کر یہ کنٹینیوز پہ دیکھیں کہ ہر لائن میں نمبر آ جائیں گے ہم نے دو پیراگرپ سلک کر رکھا ہے تو دو پیراگرپ میں نمبر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دیکھیں اب اس کے بعد یہ والا جو اپسن ہے یہ بہت اہم اپسن ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ اس سے پہلے جب ابھی ہم دیکھیں کہ کوئی بھی پیراگرپ لکھتے ہیں یا کسی کتاب میں آپ دیکھیں گے کسی بھی بک میں تو یہ کیا ہوتا ہے آخیر سے جس طرح ادھر شروع کے طرف سے یہ برابر آ رہا ہے اسی طریقے سے ادھر برابر نہیں آپ آ رہا ہے آپ کا یہ آگے پیچھے لائن ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہم ہوم مینو میں جائیں گے ہم نے پہلے ویڈیو میں بھی ان کا ذکر کر رکھا ہے تو یہاں سے آپ جسٹی فائی کا یوز کریں ٹھیک ہے جیسے جسٹی فائی کریں گے تو ادھر سے برابر ہو جائے گا لیکن الفاظ کے درمیان دیکھیں چھڑ ہو گیا بہت زیادہ تو اب جیسے کہ مثال کے طور پر یہ ہے کرنٹ ہے یا ڈوکومنٹ ہے اس کے جگہ اوپر کی طرف ہے جتنے بھی حروف کی جگہ ہے اس کے بعد بہت سے انگلیش کی کتابوں میں آپ دیکھتے ہوگے کہ ایک چھوٹی سی لائن آ جاتی ہے مائنس کی طرح ورڈ اگر پورے نہ ہو تو تو اس کے لئے ہم یہاں پہ اوٹومیٹک پہ کریں گے تو یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے یہاں پہ کرنٹ لکھا ہوا تھا تھا پورے ورڈ کی جگہ یہاں پہ نہیں تھی تو اس کے لئے سی یو آر اوپر آ گیا اور باقی جو آر یہ انٹی ہے یہ نیچے آ گیا اور ان دونوں کے بیچ میں ایک سلے سلے نشان آ گیا جیسے مائنس کے نشان کہتے ہیں دیکھیں اٹومیٹک آ گیا جہاں جہاں بھی گنجائی سے جیسے یہاں پہ بھی آ گیا دیکھیں تو اس طریقے سے یہ کتابوں میں یوز کیا جاتا ہے تاکہ سب کے جو بیچ کے جو فاصلے سپیسنگ وہ برابر برابر رہے ٹھیک ہے اب اس میں بہت خاص کمان ہے جس کو ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں بعض مرتبہ نہیں ملتا ہے دیکھیں کہ یہ افشن کیا چیز ہے دیکھیں یہ وارٹر مارک ملتا ہے کہ جیسے سفے کے بیگرونڈ میں کوئی لکھائی یا کوئی فوٹو اگرہ لگانا چاہتے ہیں جس اسٹائل میں آپ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ بہت ساری اسٹائل دیئے ہواں ہیں تو جوڑ سبھی اسٹائل آپ لینا چاہتے ہیں وہ اسٹائل بھی لے سکتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ یہوں پہ یہ والے پہ ہم کلک کرتے ہیں اسی اسٹائل میں لہنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کروئے اس کا بعد دیکھیں کہ اس کے وارٹر مارک اس کے پیچھے یہ ہلکے بگرانڈ میں آ چکا ہلکے کلر میں ہم اس میں اپنے حساب سے ہم کو اس کی جگہ پہ کچھ اور لکھنا ہے تو یہاں پہ کسٹم وارٹر مارک پہ کلک کریے اور اس کے بات جو بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کی لکھائی کو یہاں سے آپ بدل دیں فونٹ بدلنا ہے تو یہاں سے بدل سکتے ہیں اور اسی طریقے سے فونٹ کے سٹائل مزید اور کچھ بھی رکھنا چاہتے تو یہاں سے رکھ سکتے ہیں فونٹ میں اٹومیٹک ہی رہنے دیں سائز اور اس کے بعد کلر وغیرہ یہاں سے بدل سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر دا لائٹ لکھا ہم نے اور اس کے بعد ہم نے اوکے کر دیا تھی دیکھئے کہ یہاں پہ آپ کو بیک گرانڈ میں بہت ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہوں گے کہ دا لائٹ لکھا ہوا آگیا اس میں اب بہت سے ایسے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں کوئی فوٹو لگانا ہے بیک گرانڈ میں بہت سے کتابوں میں یا بہت سے اس میں ڈوکومنٹ وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے تو اس کے لئے بھی یہی اپسن ہی ہوتا ہے کسٹم واٹر مارک میں جائیں گے اور پکچر پہ کلک کریے ٹھیک ہے اور ڈائریکٹ لی یہاں پہ سیلیکٹ پہ کلک کریے آپ سیلیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد جو ان سے بھی تصویر آپ کو چاہیے وہ تصویر آپ یہاں پہ کلک کریے اور انسٹ کر دیجئے تصویر خود بہ خود ہلکی ہوکے لائن میں اس میں بیک گرانڈ میں آ جائیں گے آپ کے دیکھیں کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ بہت ہلکے سی کلر میں بیک گرانڈ میں آ چکا ہے یہ اسی طریقے سے فوٹو اگر آپ پورے صفحے میں کوئی کلر وغیرہ چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں صرف کلر پہ لے جا رہا ہوں تو صفحے میں کلر نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو اس طریقے سے آپ پیج کے بیک گرانڈ کو بدل سکتے ہیں یہاں سے جونسا بھی کلر چاہیے آپ وہ کلر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پیج کے اندر بورڈر وغیرہ چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈائریکلی کلک کریے بورڈر کے بہت سارے اس میں شکلیں آ جاتی دیکھیں بورڈر ہمیں کس طرح کے چاہیے پورے باکس میں چاہیے تو یہاں سے پورے باکس لے لیجئے نن پہ کلک کیا رہا تھا اس لئے بورڈر نہیں آتا ہے تو ہم یہاں پہ بورڈر میں جائیں گے اور بورڈر کے لائننگ وغیرہ کی سٹائل یہاں سے بدل سکتے ہیں یہاں سے موٹائی آپ بدل سکتے ہیں وہ بورڈر کو کتنے موٹی رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ بورڈر میں جونسا بھی کلر رکھنا چاہتے ہیں وہ کلر آپ یہاں سے اختیار کر سکتے ہیں جونسا آپ کو یوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم اوکے کریں گے تھی دیکھیں کہ یہ بورڈر لگ چکا ہمارا یہاں پہ بیک گرانڈ میں اس میں آپ کوئی بھی کلر وغیرہ بھرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کلر وغیرہ بھی بھر سکتے ہیں تو دیکھیں کہ ہم نے یہاں سے کوئی کلر نہیں لیا تھا تو ہم نے یہاں پہ کلر لے لیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں سے ریڈ کلر لے لیا اس کے بعد اوکے کر دیئے دیکھیں ریڈ کلر میں آگیا آپ اس کی موٹائی وغیرہ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ بڑھا سکتے ہیں یہ ڈوکومنٹ وغیرہ تیار کرنے میں اس طرح کی چیز جو آپ کوئی مضمون وغیرہ تیار کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بہت اہم ہوتا ہے بہت اچھا استعمال ہوتا ہے اس کا اب اس کے بعد ہے یہاں پہ دیکھیں کہ میں اس کے بیگرانڈ کو ختم کر دیتا ہوں یہاں سے ہمیں بیگرانڈ نہیں چاہیے ابھی اور اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر یہ بہت سے اشعار وغیرہ میں یا کسی مضمون میں جو خاص مضمون ہوتا ہے خاص پیراگراب ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہم آگے کرنا چاہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اس والے پیراگراب کو میں تھوڑا سا بیچ میں لینا چاہتا ہوں تو اس کے لئے ہم یہاں پہ لیپٹ والے پہ کلک کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ آگے کھسکتا جا رہا ہے لیپٹ کی طرف سے اسی طریقے سے ہمیں رائٹ کی طرف سے بھی تھوڑا سا بیچ میں لینا ہے تو اس کو رائٹ کی طرف اس طرح کلک کرتے جائیں تو دیکھیں بیچ سے رائٹ کی طرف بھی ہو رہا ہے اور اس میں بھی دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے یہاں پہ کمی بتا یہاں پہ ہے کمی ہے تو اس کو بھی پوری کرنی ہے تو اس کے لئے ہم ہوم مینو میں جائیں گے اور اسی طریقے سے جسٹیفائی پہ کلک کر دیں گے تو یہ پورا ہو جائے گا اب اگر چھلد زادے ہے تو یہ واپس آپ پیج لی آؤٹ میں جائیں اور اسی والے اپسن کو آپ استعمال کر لیں دوبارہ سے ٹھیک ہے تو آپ کے حروب صحیح ہو جائیں گے جہاں بھی کٹے ہوئے ہوں گے وہ صحیح آنے لگیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ ہوتا ہے فرسٹ والے پیراگر آپ میں یوز جو کہ آپ کے سفے کے سب سے اوپر ہوتا ہے اس میں یوز ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کہ سفے کے سب سے اوپر سے جو مارجن ایریا ایک انچ کا اس سے بھی زادے جگہ چھوٹے ہوئے ہیں تو یہاں سے اور زادے چھوڑنا چاہتے تو آپ یہاں پہ کلک کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ میٹر نیچے آتا چلا جائے گا اسی طریقے سے ہمیں یہ جو نیچے والا ہے اس کو ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں پر اگر آپ کے اخیر میں یہاں پہ دیکھیں تو یہاں سے آپ میٹر کو دور کر سکتے ہیں دیکھیں کہ یہ الگ سا ہو گیا ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو آگے انشاءاللہ پھر دوبارہ سے ہم دکھائیں گے اس کے دوسری ویڈیو اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلی سبسکرائب کر لیں ہم اس طرح کے آپ کے لئے ویڈیو لے کے آتے رہیں گے انشاءاللہ